ہیلو گائز کیا آپ اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں؟ اوہ نو اس کے لئے تو بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے اور بہت زیادہ ٹائم چیئے ہوتا ہے وہ تو میرے پاس ہے نہیں تو میں کیسے سٹارٹ کروں گا؟ یہ جو ہماری سوچ ہے نا اسی سوچ کی وجہ سے ہم کوئی بھی چیز سٹارٹ نہیں کر پاتے جس چیز میں ہمارا انٹرسٹ ہوتا ہے نا اس کا بھی ہم گلہ دوا دیتے ہیں کہ بھائیہ نہیں ہم جاپ کر لیں گے لیکن رسک نہیں لیں گے اور شروع نہیں کریں گے اور ان ساری پروبلم کے سلوشن آپ ایک بک سے سیکھ سکتے ہیں کہ آپ چھوٹی انویسٹمنٹ سے بھی اور زیادہ کچھ بینہ خرچ کیے اپنا تھوڑا سا ٹائم ڈے کر بھی آپ ایک بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں اور وہ سب کیسے پاسیبل ہوگا وہ ہم جانیں گے اس بک سے جس کا نام ہے The hundred ڈالر سٹارٹ اپ جس کے رائیٹر ہیں چیریس گیلیو سو گائز بک کا ریویو سٹارٹ کر دیں سے پہلے آپ سبھی لوگ فٹ اینڈ فائن ہوں گے سیف ہوں گے تو آج ہمیں اس کمال کی بک کا ریویو کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے مجھے انسٹرگرام پر فولو نہیں کیا ہے تو پلیز بہا پہ جا کے کر لیجیے تاکہ بک سے ریلیٹڈ کوئی بھی پوسٹ کرتے ہوں کچھ بھی اپ ڈیٹ دیتی رہتی ہوں تاکہ پہلے سی اپ ڈیٹ ہو جاؤ ٹھیک ہے پلیز جا کے کر لیجیے اور ہاں تینکی سو مچ آپ لوگ مجھے اتنا زیادہ سپورٹ کرتے ہو اور اتنی اچھے چھے کومنٹس کرتے ہو اس کے لیے دل سے بہت بہت شکریہ تو چلیے شروع کرتے ہیں اس بک میں بہت سے لیسنس ہیں جو میں آپ لوگ ساتھ ڈسکس کروں گی تو آئی ہوپ آپ کو پسندنا ہے تو ہمارا سب سے پہلا لیسن ہے کنورجنس تو کوئی بیزنس سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیں سب سے پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس چیز کا سٹارٹ اپ شروع کرنے والے ہیں تو آرثر نے بہت ہی ایزی طریقہ پتایا ہے جسے ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ ہمیں کیا سٹارٹ کرنا چاہیے تو اسے دیکھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے تو ایک پیپر اور پین لینا ہے اور اس میں اپنے انٹرسٹ لکھنے ہے کہ آپ کو کس چیز میں انٹرسٹ سب سے زیادہ ہیں کونسا ایسا کام ہے جسے کرنے میں آپ کو سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے اور اس کی آپ کو اچھی نولیج بھی ہے انٹرسٹ لکھنے کے بعد ہمیں پھر یہ انیلائز کرنا ہے کہ کونسا انٹرسٹ ہمیں پیسے کما کے دے سکتا ہے کیونکہ ہمارے صرف انٹرسٹ لینے سے تو کچھ نہیں ہوگا لوگوں کو بھی تو اس چیز میں انٹرسٹ ہونا چاہیے جس میں ہمیں ہے تاکہ وہ خریدے اور ہمیں پیسے ملے ہیں مالی جی آپ نے تین چیزیں لکھیں اپنے انٹرسٹ میں آپ کو ہسٹری پڑھنا بہت پسند ہے میوزک سننا بہت پسند ہے اور جوگنگ کرنا ہے اگر آپ میوزک سنتے ہو اور مال لیتے ہیں کہ آپ کو میوزک تھیوری کی کچھ خاص نولیج نہیں ہے تو وہ سٹارٹ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس نہ لوگ آئیں گے کیونکہ آپ کے پاس اتنی نولیج نہیں ہے میوزک سننا کافی نہیں ہے نولیج ہونا بھی ضرورت ہے اور وہ آپ کو پیسے کما کے نہیں دے سکتا اور جوگنگ کی بات ایسی ہے اس میں بھی زیادہ آپ کچھ لکھ نہیں پاؤ گے اگر آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل میں نہیں پتا لاسٹ بچہ ہمارا ہسٹری ہسٹری میں آپ کا اچھا کاسا انٹرسٹ ہے اور آپ پچھلے سال کے کوشنز پیپر سالف کر کے اپنی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں ویب سائٹ پہ بلوگ لکھ سکتے ہیں تاکہ سٹوڈینٹ آپ کی ایزلی بلوگز کو پڑھ سکیں اور وہ ویب سائٹ آپ کو پیسے کما کر بھی دے اور آپ یوٹیوب پر بھی ویڈیو ڈال سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی ریز بھی بنا سکتے ہیں آپ تو ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے ہمیں صرف ایک لیپ ٹاپ اور انٹرنیٹ کی ضرورت ہے کچھ بھی چیز سٹارٹ کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس نولیج ہے تو آپ ترنت سٹارٹ کر سکتے ہو تو اس طرح سے آپ پیپر پر اپنے سارے انٹرسٹ لکھئے اور انیلائز کریے کیا آپ کو کون سا انٹرسٹ آپ کے لیے پیسے کما سکتا ہے اسی پر آپ کو اپنی سٹارٹ اپ شروع کرنی چاہیے تو ہمارا سیکنڈ لیسن ہے دا میجک فارمولا تو دوستو آپ کو یہ تو پتہ چل گیا کیا آپ کا انٹرسٹ کیا ہے اور آپ کو کیا سٹارٹ کرنا ہے اب اس آئیڈیا کو پروڈیکٹ کیسے بنانا ہے اور اس کو لوگوں تک کیسے پوچانا ہے اس کے لیے آپ کو تھری سٹیپ فولو کرنے ہوں گے تو فرسٹ سٹیپ ہے پروڈیکٹ جو بھی آئیڈیا ہے اس کو پروڈیکٹ میں کنورٹ کر دیجئے جیسے کہ آپ کا ہسٹری میں بہت انٹرسٹ ہے تو یوٹیوب پر ویڈیوز بنانا سٹارٹ کر دیجئے اگر آپ ہاؤز وائف ہیں تو کوکنگ ویڈیوز بنا سکتی ہیں اور اگر آپ کو بکس کی اچھی نالج ہے تو آپ لوگوں کو ویلیو پروائیڈ کر سکتے ہو تو اس طریقے سے ہمارا پروڈیکٹ بنتا ہے سیکنڈ سٹیپ ہے ویب سائٹ آپ ایک ویب سائٹ پر ان ویڈیوز کو اپلوڈ کر سکتے وہاں سے بھی آپ ایزیلی پیسے کما سکتے ہیں ویب سائٹ پر آپ ایک فکس اماؤنٹ رکھ دیجئے کہ یہ ویڈیو اتنی کی ہے تو پھر جس کو ضرورت ہوگی وہ بائی کرے گئی تھرڈ سٹیپ ہے کسٹومر اب آپ کو پروڈیکٹ کو کسٹومر تک لے جانا ہے اس کے لیے آپ فیس بک یا گوگل پر ایڈورٹائزمنٹ کر دیجئے اس سے کسٹومر آپ کی ویب سائٹ پر آ جائیں گے اور آپ کا پروڈیکٹ خرید لیں گے لیکن دوستو آپ کا جو پروڈیکٹ ہونا اس کا ایڈیا بہت ہی زیادہ جبردست ہونا چاہیے کیونکہ بیکار کی چیزیں کوئی نہیں خریدنا چاہتا وہ تو ہم سب کو ہی بتا ہے تو آن لائن سٹارٹ اپ کے لیے یہی بیسک چیزیں ہوتی ہیں سو لیسن تھوڑ ہے ہمارا ہیپینیس ان باکس اس لیسن میں لیکھک نے سفلتا کا راز بتایا ہے کہ ہم کس طریقے سے سفل ہو سکتے ہیں دوستو ہر پروڈیکٹ سفل نہیں ہوتا لوگ ایسے پروڈیکٹ خریدنا چاہتے ہیں جس کا پیکٹ کھولتے ہی انہیں ایک دم سے خوشی مل جائے جیسے ماں لیجی کی جب ہم چپس کا پیکٹ کھولتے ہیں اور ان چپس کو کھاتے ہیں تو ہماری بھوک ایک دم گائب ہو جاتی ہے تو ہمیں اس چیز سے ہیپینیس ملتی ہے جیسے کی جب ہم جوتے کے پیکٹ کو کھولتے ہیں تو ہمیں کمفرٹ کے ساتھ چلنے کی خوشی ملتی ہے موبائل کا باکس جیسے انباکس کرتے ہیں تو ہمیں یہ خوشی ہوتی ہے یہ ہمارا نیو فون ہے ہم آرام سے لوگوں سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں آرام سے نیٹ یوز کر سکتے ہیں اسی طرح سے ہر پیکٹ میں ایسا پروڈیکٹ ہوتا ہے جس سے ہمیں خوشی ملتی ہے کیا آپ لوگوں کے ساتھ اثر نہیں ہوتا اگر آپ کا کوئی پروڈیکٹ نہیں چل پا رہا ہے تو اسی سیکریٹ کا یوز کریے لوگوں کو ہیپینس پروڈیکٹ کریے سو ایسا پروڈیکٹ بنائیے جسے پا کر لوگوں کو خوشی ملے سو فورتھ لیسن ہے ہمارا ایڈ ویلیو خوشی کے علاوہ دوسرا پیرامیٹر جو آپ کے پروڈیکٹ کو سکسیسول کرے گا وہ ہے ویلیو کیا آپ کا پروڈیکٹ دوسروں کی زندگی میں ویلیو ایڈ کر رہا ہے جیسے آپ ایک یوٹیوب چینل سٹارٹ کرتے ہیں تو سوچئے کیا وہ یوٹیوب چینل لوگوں کو ویلیو پروڈیکٹ کرے گا کیا ان کو وہ نالیج دے گا یا ان کی کسی پروڈیکٹ بنانے کی سوچئے اس کے لیے آپ ان آئیڈیاز کی ہیلپ لے سکتے ہیں دیکھیں کہ مارکٹ میں کیا چیز ایویلیو ہے یا کونسا پروڈیکٹ بیکار ہے لیکن لوگوں کو لینا پڑتا ہے یا فیوچر میں کچھ نئی چیز کی ڈیمانڈ آنے والی ہے آپ اس پر ایک ویلیو والا پروڈیکٹ بنا سکتے ہیں اسی طرح آپ ایک ایسا پروڈیکٹ بنائیے جو لوگوں کو ویلیو پروڈیکٹ کر سکے ہمارا فیفت لیسن ہے دوستو اگر آپ کو سٹارٹ اپ شروع کرنا ہے تو اس کے لیے آپ ایک پیپر پر اپنا پورا بزنس پلان لکھ سکتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پورے ڈیٹیل میں چلے جاتے ہیں کہ ہم پورے ڈیٹیل میں ہی پلان بنائیں گے جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ لیٹ ہو جاتے ہیں اور وہ بزنس پلان بنی نہیں پاتا اتنا لیٹ ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کے اندر اس سٹارٹ اپ کا موٹیویشن ہی ختم ہو جاتا ہے تو لکھک نے کہا ہے کہ پرفیکشن کا ویٹ مت کرو جیسے کوئی بھی ایک برلینٹ آئیڈیا آپ کے مائنڈ میں آئے تو فٹا فٹ سے ایک پیج پر آرام سے اسے لکھ دیجئے سب سے پہلے پروڈیکٹ کا آئیڈیا لکھئے اس کے لیے کسٹومر کون سے ہوں گے یہ بھی لکھئے وہ کہاں سے ملیں گے ایڈوٹائزمنٹ کا بجٹ کتنا ہے جو بھی آپ کے دماغ میں سٹیپ آتے ہیں انہیں بس لکھتے جائیے لیکن پلان سے بھی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے ایکشن آپ کتنے بھی پلان بنا لو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ اس چیز پر ایکشن نہیں لیتے ہو تو پلان بناو وہ ضروری ہے بٹ اس چیز پر ایکشن لینا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے سو ہمارا سکس لیسن ہے تیسٹ دا مارکٹ دوستو اگر آپ کو پروفٹ کمانا ہے تو آپ کو مارکٹ کو بھی تیسٹ کرنا ہوگا اس کے لیے کچھ سٹیپ بتائے گئے ہیں جو آپ کو ضرور فالو کرنے چاہیے تمہارا فرسٹ سٹیپ ہے سب سے پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جو آپ کا پروڈیکٹ ہے وہ لوگوں کی پروبلم سالف کر رہا ہے کیا سیکنڈ ہے اس پروڈیکٹ کی مارکٹ کافی اچھی ہونی چاہیے تاکہ آپ کو اچھا پروفٹ ہو تھرڈ ہے آپ کے پروڈیکٹ میں یونک فیچرز ہونے چاہیے جو باقیوں کے پروڈیکٹ میں نہ ہو فورت ہے لوگوں کا فیڈبیک لے کر پتہ کریں کہ انہیں کیسا پروڈیکٹ چاہیے سکس اینڈ سب سے انپورٹنڈ اگر لوگ آپ کے پروڈیکٹ کو پسند نہیں کر رہے تو ٹینشن مت لیجئے اور اس پہ زیادہ ٹائم ویسٹ مت کیجئے بلکہ دوسرے پروڈیکٹ پر کام کرنا شروع کر دیں لائف ایک پروڈیکٹ پر ہی ختم مت کیجئے سو دوستو ان پوائنٹس کی ہیلپ سے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ کا پروڈیکٹ مارکٹ میں کیسا پرفارم کر رہا ہے اور ہاں دوستو اب آرام سے جائیے اور جو بھی میں نے لیسنس بتائے ہیں ان لیسنس کے بیس پر اپنا سٹارٹ اپ شروع کیجئے اگر آپ اپنے سٹارٹ اپ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے all the very best سو دوستو آج کا بک کا ریویو یہیں ختم ہوتا ہے آئی خوف آپ کے لیے تھوڑا سا ہیلپل ہو اگر یہ بک ہندی میں ایویلیویل ہوتی تو میں اس بک کی آڈیو بک ضرور بناتی بڑی یہ بک ہندی میں ابھی ایویلیویل نہیں ہے بڑ جب بھی ہوگی تب میں اس کی ضرور فل آڈیو بک بناوں گی دوستو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا آپ کو کیسی لگی اور بائی and see you in my next one